نہ ہماری کوئی لانگ ڈرم پالسی ہے نہ ہم نے کوئی سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کی ہے جس کی بیس پر ہم یہ کہہ سکے کہ ہم فلان علاقے کو کیپچر کریں گے وہاں پہ ٹیچر جو ہاں پہ رکھیں گے وہاں پہ یونیورسٹیز بنائیں گے یا کچھ چیز کریں گے جو ہندوستان جنگل کا قانون سمجھتا اور ہندتوہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی کے ملک میں کسی بھی جگہ پر گس کے کسی کو بھی مارا جا سکتا ہے نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر چرچہ کی جا رہی ہیں کہ بھارت کے اندر موڈی سرکار نے پیوکے کو لے کر اور پورے کسمیر کو لے کر ایک نئی پولیسی جو ہے نا وہ انٹریڈیوز کروائی ہیں جس میں اب بھارت سرکار کا جو زیادہ فوکس ہیں وہ پیوکے کے اوپر ہونے والا ہیں اور پیوکے اب پاکستان کے ہاتھ سے جانے والا ہیں تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارہ گئے جبکہ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ ٹنگ ہے لیکن چھتر سالوں میں انڈیا نے کشمیر میں کیاڈ ڈیویلپمنٹ کی اور پاکستان نے اپنے سائٹ کشمیر میں کیاڈ ڈیویلپمنٹ کی یہ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انڈیا میں جب سے نئی گورنمنٹ آئی ہے تیسری بار انڈیا پرائیم نیرسر منڈر موڈی کی گورنمنٹ آئی ہے تو وہ کشمیر کو لے کے حاصل پر پاکستان سائٹ ایریا کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہیں اور خبروں کے مطابق انہوں نے کوئی ایسی پولیسی بھی لانچ کی ہے جسے زیرو ٹالرنس پولیسی اگینس ٹیوریزم کشمیر میں انہوں نے جن سے وہ لانچ کر دی ہے ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ان سے ہیں وہ اس چیز کو لے کے کشمیر کو لے کے پاکستان والے اس ایریا کو لے کے بہت زیادہ سیریس نظر آ رہے ہیں پبلک سے پوچھیں گے کہ کبھی ہم یہ سنتے تھے کہ ہم تو ان سے کشمیر لیں گے لیکن آج حبر یہ آ رہی ہے سننے کو یہ مل رہا ہے کہ وہ لوگ پاکستان سائٹ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی سیریس ہیں کشمیر کے والے سے کشمیر کا ایشو ہمارا کو آج کا نہیں ہے اس پر تقریباً ستر پچھتر چھتر سال گزر چکے ہیں میرے خیال سے اسے چھتر سال نہ بولیں اسے چار جنریشنز بولیں مجھے بتائیں چار جنریشنز کے اندر آپ نے کونسی لانگ پرم پلاننگ کیا کونسے ہمارے باپ دادہ نے یہ کہا میں اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے قومی سمنی میں بیجوں گا اور وہ یہ فران قرارداد پیش کرے گا کوئی قرارداد پیش نہیں ہوئی کسی قسم کا کوئی ورکاوٹ نہیں انہوں نے کیا ہمارے کشمیر کی روٹ پر جانے والے جو بسیں ہم وہی لوٹی جاتی ہیں وہ پولیس ہوں نہیں لوٹ رہی آرمی ہوں نہیں لوٹ رہی ہماری چورو چکے لوٹ رہے ہیں نا ٹھیک ہے پولیس میں ہم ہے نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے محبت بڑھی ہے دوسری سائیڈ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بسیں جائیں گی وہ لوٹ لی جاتی ہیں بھائی جان وہ آرمی نہیں لوٹ رہی پولیس نہیں لوٹ رہی ہم لوگ لوٹ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آرمی ہماری کوئی یو ایس اے سے نہیں آئے گی آرمی میں بھی ہماری پرسن ہے پولیس میں بھی ہماری پرسن ہے ایک گورنمنٹ کا ایم پی اے ایم نے یا وزیر آزم یا کوئی بھی پولیٹکس میں ہے تو وہ پولیسی میکنگ اگر کرتا ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہم نے ہے ہمارے اندر تعلیم اور یہ کیلویری نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں ہم وہاں پہ جا کے اپنے اماندار پولیس آفیسر رکھ سکیں ہمارا تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ پیچھے ہونا سب سے بڑا نقصان میں یہ ہے کہ ہماری کیوں پولیسی میکنگ ہے ہی نہیں ہے ہماری کسی پروائنٹ کے اوپر کشمیر کے موقع پر لے کر ہماری پولیسی ہے ہی نہیں نعرے لیکن بڑے زبردہ سام لگاتے ہیں کشمیر دے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن ہماری سائیڈ پہ جو ایریا آتا ہے وہ تو اسٹم پوری دنیا یہ جانتی انڈیا بھی کہتا ہے کہ ذمہ داری تو ہماری ہے نا بلکل ان کی سائیڈ پہ جو کشمیر ہے جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوتے تب تک جو جو حصہ جس کی زیر انتظام ہے میں آپ کو بات کرتا ہوں کشمیر کی جو وہ والی سائیڈ ہے نا اس میں ترورس بہت زیادہ وہاں پہ ریپ کیسز بہت زیادہ ہیں وہاں پہ مرڈر کیسز بہت زیادہ نہیں لی ہم نے اس سائیڈ کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس طریقے سے نہیں نبھائی جیسے وہ نبھا رہے ہیں اپنے لوگوں کی مسلمان کو تو وہ مار رہے ہیں نہیں ادھر ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے بولا کہ وہاں پہ ترورس زیادہ ہیں وہ بھی یہی رونا روتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری سائیڈ پہ جو آتے ہیں لیکن ان کا یہ کلیم ہے ان کا وہ یہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان سائیڈ سے آتے ہیں اور اسی کو لے کے تو انہوں نے پولیسی بنائی ہے کہ اب وہاں پہ کوئی بھی اگر ٹیرریس کوئی دہشتگرد نظر آئے گا اس کے لیے زیرو ٹالنس ہے اور پھر بڑی بات دیکھیں آپ نے یہ باتیں کی پاکستان میں نوڈ اوٹ یہ ہی سٹانس ہوتا ہے تھوڑی سی میں اگر اپنی بھی اپینین دینا چاہوں گا مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ انہوں نے اپنے کشمیر میں سائٹ پہ کروائی آپ کو پتہ ہے کہ سعودی اریبیہ جیسا کنٹری اسلامی کنٹری جو ای جیسا کنٹری جو انسا اسلامی کنٹری وہ انڈیا سائٹ کشمیر میں انویسمنٹ کرتا نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دنیا کے مطلب مفلک کنٹری سے ٹوریس وہاں پہ آ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ کوئی ایک اسلامی کنٹری بتا دیں جو کشمیر میں آ کے بڑی لیول کی انویسمنٹ کر رہا ہے کوئی چھوٹی موٹی ہو تو شاید پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی ٹونٹی میں آپ کا نمبر کون سا ہم تو ہے ہی نہیں نا ہے ہی نہیں تو پھر بھائی ہمارا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں وہاں پہ آ رہے ہیں اچھا چلے یہ تو بنتا ہے اوائیسی میں ہم ہیں تو اوائیسی کی میٹنگ کشمیر میں کرکے دکھائیں نا بجے نہیں ہو سکتی پھر وہ ہی ہے کہ ہمارا نوجوان پڑا لکھا ہے ہی نہیں ہمارے وہی چند چند سو پولیٹیشن جو کہ پیسے لے کر جو کہ کرپ ناصر ہیں اور وہ باپ دادا سے انہوں نے گدی سنبھالی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہی لوگ ہیں ایک آپ کسی سیاسدان کو خرید لیتے ہیں تو وہ نسل در نسل ان کا ہے ہمارے ہاں کوئی ایک نوجوان کے عادت اگر کسی بھی پارٹی سے کھڑی ہوتی ہے میں نوڈاوٹ کسی کو یہ نہیں بولتا نو لیگ پیٹیا یا کسی بھی جماعت سے نوجوان کو ووٹ ہی نہیں پڑتا نوجوان کو ووٹ کیسے پڑے گا نوجوان یونیورسٹی میں جائے گا تو اب بھی وہ گرومنگ کرے گا نا اور اس میں ایک ریزن یہ بھی بتائی جاتی ہے نا نوجوان کو ووٹ اس لی نہیں پڑتا کہ یار اس کا ایکسپیڈینس نہیں ہے بچہ ہے اسے کیا پتا سیاست تو بڑوں کا کام ہے یا کہ یہ کنسپٹ دنیا میں اگر سیاست بڑوں کا کام بڑے ملک سنبھال کے دکھا دیں پچھتر سال گزر گئے نا ایک صدی کے قریب گزر چکا نا پھر سنبھال کے دکھا دیں ٹھیک ہے آپ سے میں آپ کے چھوٹی سی باپ داتا ہوں آپ آجیں ذرا کشمیر سے نکل کے بزنس کی سائٹ پہ ٹھیک ہے ہمارے پاکستان کا نائنٹی پرسنٹ بزنس نوجوان سنبھال رہا ٹھیک ہو گیا ہمارے ہاں صرف ایک بزنس ہی پھلائی جاتی ہے کہ بزنس ڈوب گیا ڈوب گیا ڈوب گیا نکلو باہر نکلو باہر نکلو جو نیا ایک سٹوڈنٹ ہے یہاں سٹوڈنٹ سے چھوڑ کر بزنس میں آیا اسے یہ ناؤمیدی سکھائی جاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا کچھ نہیں ہے اور پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو تین سے چار ماہ گزرے ہیں کاروبار کے کام یا ترین دن گزرے ہیں انڈیا وانس ٹو بی دین آلٹرنیٹ آف چائنہ بننا چاہتا ہے سو وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ یہ جی ٹونٹی میں انہوں نے لانچ کیا تھا جب انڈیا کے اندر جی ٹونٹی کا سیشن اور اور دس از سوڈ او اے ان کامپیٹیشن ویڈ چائنہ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے اب وہ تو انہوں نے اتنا زیادہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کا نام نہیں لیتے اب کوئیسن یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ چیز ہے دوسری طرف جو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ کتا فر بات ہوئی تھی کہ جنرل الیکٹرک ایف فور ون فور جو جیٹ انجنز ہیں ان کی پروڈکشن کو پروڈکشن کی بات ہوئی تھی انڈیا اور امریکہ کے درمیان وہ بھی سننے میں آ رہا ہے اسی ڈسکشن میں ہوگا اس لیول کی بات ہو رہی ہے یہ ہے ڈسکورس انڈیا اور امریکہ کا امریکی نیشنل آپ کو بتا ہے میں نے کسی پاکستانی کسی پاکستانی پولیٹیشن کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے قریب بھی جاتے نہیں دیکھائی تک تو دوستو آئے ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چرچہ کی جاری ہے کسمیر ایشیو کو لے کر اور یہاں پر باتچیت کی جاری ہیں پاکستان کی میڈیا کے اندر کی موڈی سرکار نے کسمیر کو لے کر اس پیسلی پی اوکے کو لے کر پاکستان اوکیپائٹ کسمیر کو لے کر ایک نئی نیتی جو ہے نا وہ انٹریڈیوز کروائی ہیں جس میں جو ہے نا بھارت کا جیادہ فوکس جو ہے نا وہ پی اوکے کے اوپر رہنے والا ہے یہاں پر اور پچھلے کئی دنوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی اوکے کے اندر لگاتار پردشن ہو رہے ہیں اور بھارت کے اندر بھی جب چناؤ کا سمجھ تھا تب ہم نے دیکھا کہ کچھ بیان دیے گئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پی اوکے جو ہے نا وہ جلدی بھارت کے بھارت میں سامل ہو جائے گا اور بھارت کا عشتہ بنے گا اور نو ڈاؤٹ جو پاکستان اوکیپائٹ کسمیر ہیں وہ بھارت کا ابھی ننگ ہے کسمیر کا اور آج نہیں تو کل اسے بھارت کے ساتھ ملنا ہی ہے تو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد